چلیئے ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ نشا کر کے روزہ رکھا سہری میں کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے گنود گئے اور نشا کرتے ہیں اگر روزہ رکھنے کے بعد سہری کے ٹائم میں بند کر لیا پھر اس کے بعد اس کھائیو چیز کے نشے اس کو ہوئے تو اسے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وضو عام زندگی میں عام نشے کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا اگر ایسا نشا ہے کہ جس سے اس کے ہوش چلے جائیں پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ہوش قائم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اچھا کچھ اس طرح کے ڈرنکس بازار میں آتے ہیں آب جو ہے وید الکوہل یعنی وہ آب جو جس میں الکوہل کے ساتھ ہے وہ پی کے نشا آ جاتا ہے یا اس طرح کے کچھ چیزیں ملتی ہیں تو کیا اس قسم کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہیں دیکھیں ایسی چیزوں جن سے نشا آ جائے تو شریعت مطارہ اس سے منع فرماتی ہے اگرچہ کہ وہ خارشتن شراب کے حکم میں نہیں لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے کا ہے کہ کل مفتر حرام کہ ہر اقل میں فطور لانے والے چیز بھی جو ہے وہ حرام ہیں یعنی جس کو کہا جائے جو سرور راتی ہے وہ بھی حرام ہے